دوستو آج کی بیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوشنگ مشین کرنٹ کیوں مارتی ہے اور وہ اب آج کیوں کرتی ہے اور اس کے اندر اتنی جلدی خرابی کیسے آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پانی بھرا ہے بوشنگ مشین میں اس پانی کو ہمیں زیادہ دیر تک نہیں بھر کے رہنے دینا ہے اکثر ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ پانی بھر کے چھوڑ دیا اور صبح کو لائٹ آئے گی تب کپڑے دھوئیں گے لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے زیادہ دیر پانی بھرے رہنے سے بوشنگ مشین کے گیر بکسے کی جو سیل ہوتی ہے وہ روڑ کی ہوتی ہے اور وہ لیکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پلے آ چکی ہے یہ پرانا گیر بکسہ ہے جب پلے آ جاتی ہے تو اس کے نیچے پانی اترنے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد پانی موٹر پہ جانا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو چھے گھنٹے سے جازے اپنی بوشنگ مشین میں پانی بھرے نہیں رہنے دینا ہے چھے گھنٹے سے پہلے ہی پہلے اس کا ٹینک کھالی کر دیں ورنہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیل کر جاتی ہے پانی میں پڑے پڑے روڑ پھول جاتی ہے اور سیل کر جاتی ہے پھر پانی نیچے اترنے لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئے گیر بکسہ ہے اس کی سیل بالکل پرفیکٹ ہے اور اس میں یہاں سے سیل کٹنے کے بعد پانی گیر بکسے میں نیچے سے اتر جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب اس کے نیچے بیلڈ چلتی ہے اس کے سہارے پانی پوری بوشنگ مشین میں پھیل جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ بوشنگ مشین ترے ترے کی آواز کرنے لگتی ہے اور موٹر پہ پانی جانے کے بعد وہ کرنٹ مارنے لگتی ہے تو اس سے کئی خرابیاں آنے لگتی ہیں کرنٹ مارنا اور آواز کرنا جیسی دکتے سامنے آنے لگتی ہیں دوستو آپ کو چھے گھنٹے سے زیادہ پانی نہیں بھرنا ہے اور زیادہ دیر تک آپ پانی بھر کے رکھیں گے تو ہنڈرڈ پرسینٹ اس کی سیل خراب ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیر بکس ہے یہ نیا ہے جس کے سہارے جب بیٹ چلتی ہے تو یہاں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور پوری موٹر پہ جا کے سکھانے والی پہ اور دھونے والی پہ پانی بھرنے کی وجہ سے وہ کرنٹ مارنے لگتی ہے دوستو جانکاری اب اور آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے انہ دوستوں میں شیئر کریں ماتاں بہنوں کے پاس اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لئے تاہی اور ایک بات کا خاص اور دھیان رکھا کریں جب بھی آپ کی بوچنگ مشین کرنٹ مارا کریں تو اسے سکھا لیا گئے دھوپ میں اس کا سیپے جو ہوتی ہے سوک جاتی ہے پھر وہ کرنٹ نہیں مارتی ہے ٹھیک ہے دوستو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے گوڈ بائے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں